میرے لیڈر کو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چارٹ کے نام سے یاد رکھے گی ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ چٹی انپڑ ہے جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باثروم میں ہوتی ہے میں پی ایم ایلین سے سوال پچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغواہ کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باثروم کے لیے جمع کیا اور کتنے لوٹوں اس کو چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے جب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا ہم تو اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دپٹا نہیں تھا سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں میں دو دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر میرے آنکھوں کو اوپر کالی پٹی باندھی گئی میرے سر کے اوپر دشت درگوی کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میڈرہ غازی خان نہاق جیل کٹنے کے بعد یہاں آکے کھڑے ہوکے آپ کی فستائت کا مقابلہ کر رہی ہوں اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹر اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں سپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر نائی کیم اقامے کے اوپر چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور زیادہ بھاگ جکے ہوتے سنسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت بڑی شوخیہ مار کے گئے تھے اپنی چھبیس آئینی ترمیم کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی پانچ چھے آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہماری طرف آگئے آپ سکتر لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو ہماری پارٹی کی طرف آ جائیں تو سرد لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونوں یہاں پر موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہی کی ایک ٹک ٹاک وزیرعالہ ہے جو کہ چٹی انپڑ ہے جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باثروم میں ہوتی ہے میں پی ایم ایلین سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغواہ کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باثروم کے لئے جمع کیا اور کتنے لوٹوں اس کو چاہیے اور اس کا کرنا کیا ہے پیسر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے آپ کا جو بانی چیر میں نے عمران خانہ آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے جب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پہ خوصہ کیوں نکال رہے ہیں ہم تو اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور اس سے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا آپ نے اپنی لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا سر میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات ذرا ہور سے سنیں مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دپٹا نہیں تھا سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں میں دو دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر میری آنکھوں کو اوپر کالی پٹی باندھی گئی میرے سر کے اوپر دشدرگو کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میڈرہ غازی خان نہاق جیل کٹنے کے بعد یہاں آکے کھڑو کے آپ کی فستایت کا مقابلہ کر رہی ہوں اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹر ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں سپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر نائی کیم اقامے کے اوپر چپراسی کے اقامے کو پرسک لندن اور جدہ بھاگ جکے ہوتے تو تانہ اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکے اب سر انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے چھوڑیس بھی آئینی ترمیم کروائی ہے سپیکر صاحب ان کو سر انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس ٹیسر میں اس میں ساٹھ کے قریب ججز ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں شہ سرخیہ لگی ہے ان کے چھوڑیس بھی آئینی ترمیم کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے نہ یہ لوگ کے اوپر پوری اترتی ہے اور آپ نے عدلیہ کے پر کار دی ہے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے آپ نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کے ساری فارم سینٹالیس کے پیداوار ہیں ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا ہے ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا ہے سب کے سار فارم سینٹالیس کے پیداوار ہیں اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کارتنے کی کوشش کیے بڑی آپ شوخیہ مارتی ہیں چبیس بھی آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے غریبوں کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے آپ نے بھوکناداروں کے لیے کوئی یہ انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے غریبوں کے لیے عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے لیکن نہیں اب اس سر میں ریپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر چودہ جون دوہزار انیس کو جب پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو سر یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی اور کہا کہ جتنے بھی یو ان کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا آئین آرڈر کریں سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر جی آرڈر ان دہ ہاؤس یہ تشریف رکھیں ممبران پلیس بیٹھ کے بات کریں اور آستہ بات کریں اور لوبیز میں جائیں سر یہ بات ہی نہ کریں سر چودہ جون دوہزار انیس کو یونائٹیڈ نیشن نے جب پرائیم منسٹر عمران کی حکومت تھی تو انہوں نے اسلامباد کو اپنے تمام یونائٹیڈ نیشنز کی عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا اس کو اپنا سر ہوم سٹیشن اسلامباد کو قرار دے دیا سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو کیپٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے واضح دانہ گھوم سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے لوگ تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا اس کی سر ایویلیشن کی گئی تھی اسلامباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اوچھالے جاتی ہے نہ کسی کی پگڑی اوچھالے جاتی ہے نہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوتی ہے بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سیٹی تا فیملیز کے لیے ایمن کی یونائٹیڈ نیشنز کے لیے سر اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ریپورٹ آتی ہے جب بھی میری لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ ٹین کیپیٹلز میں اسلامباد انگلینڈ کے بعد سرویس ڈیلیوری کے لیے اسلامباد کا نام آیا ٹاپ ٹین کیپیٹل آف دہ ورلڈ میں جو سب سے سیفیس تھے اور سب سے بیسٹ تھے اور سیکیور تھے اور سر سرویس ڈیلیوری میں ابھی سر دوزار چوبیس کی ریپورٹ دیکھ لیں اسلامباد کو جس میں ایمبیسیڈر جس کو یون نے اپنا ہوم سٹیشن کرا دے دی جاتا عمران خان کی حکومت میں کیا سر یہ ابھی بتا سکتے کہ پاکستان کا اسلامباد کا دنیا کے کیپیٹل میں کونسا نمبر ہے آخری نمبر بھی نہیں ہے سر کیونکہ اب اگر آپ اسلامباد کی تصوریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے اسلامباد کو جس میں تمام دنیا نے کیپیٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا ڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے وہاں تو سر انہوں نے لوگوں کو اغوا کرے کے اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کا اغوا کرنے کا اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلامباد کا ایمج یا پاکستان کا ایمج جنہوں نے کیا کر دیا ہے صرف اپنی خواہشات کیلئے اپنی بیویوں کے تو جہاں ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں اپنی بیگوں کی ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں صرف دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں ان کی چادریں اتارتے ہیں پارٹی خواتین کو پر حملہ کرتے ہیں صرف دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جس سے بڑے لیڈر کو جس نے ذریعہ دیا جس نے شعور دیا آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹڑی کے اندر رکھا آئیسولیشن میں رکھا آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے نہاق جیل کے اندر ڈالا پھر آپ نے علیمہ خان کو ان کی بہنوں کو آپ نے عزمہ خان کو جن کی زددار بہنیں آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا تشریف رکھیں نو کروس ٹاک تشریف رکھیں تشریف رکھیں ابھی ایک بزنس کا آئیٹم رہتا ہے ابھی وہ بھی لینا ہے چلیں بائنڈ اپ کریں پلیس صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چکھنے چاکھنے سے کام نہیں ہوگا اگر ان کو چبیس وعائینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کے حکومت کو کوئی پذیرائے ملی ہے نا تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے ان کے ناخون کھینچنے سے ملی ہے بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے سے ملی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح ڈیٹھ سو رو پکستان پیپر کے اوپر اپنے پیٹلٹس گرا کے بہانہ بنا کے میرے لیڈر کو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چارٹ کے نام سے یاد رکھے گی آپ نے بوٹ چارٹے آپ نے لوگوں کو اغوا کیا یہ پارلیمنٹیرینز نہیں ہے لیں گے ماشاءاللہ سار لوگ کی میں آئیں بینے بیٹی آغوا ہو گئی اور آپ کو ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمنٹی اس کے آپ کو فکر ہے سر آپ بھی اس اوان میں متخیبوں کیا ہیں اگر آپ کو آپ کی کمرے سے اغوا کر کے گسیٹ کے لے کر کہا جائے جائے آپ کی چے آنکھوں کے اوپر میں پٹی با دی جائے کالی آپ کو دشتگردوں کے سرگل کے طرح آپ کے موک کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے تو سر آپ کے نوٹس لیں گے آپ کے اوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو کسر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذرائی نہیں ہوئی یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا عمران خان کو اپنے ایکسپٹ کریں انشاءاللہ یہ چبیس وائینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے عمران خان تو اتنا بہادروں کی جیل سے کہتا ہے تو لکھوں لوگ اس کے لئے باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی تو کسوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لے رہا رہی تھی نا کرین کے ذریعے تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکراتا ہمارے تو پرامن لوگ آپ ہر شخص کے اوپر لکھوں کے لحاظ سے تھوک کے لحاظ سے آپ نے شرگردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں میں سلود پیش کرتی ہوں اپنے تمام امینیس کا کہ آپ بکنی آپ درینی آپ جھکے نہیں ہیں اور اپنے بہادر لیڈر امران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے بہت شکریہ